علم جائری کے موزز دوستوں کو السلام علیکم دوستوں شیطان پورا نام سے معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں شیطان رہتا ہو البتہ شیطان رہتا تو نہیں ہے پر اس قصوے میں وہ گھنونے کام ہوتے تھے جس وجہ سے اس علاقے کو شیطان پورا کا نام دیا گیا یہ بات ہے مغل حکمرانوں کے دور کی جب انہوں نے بھارت کو فتح کیا ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ان بادشاہوں نے اسلام کو پھیلایا دوسری طرف ان کا زیادہ تر وقت عیاشی اور جنسی لذتوں میں گزرتا تھا ان کی عیاشی اور بدفعلی کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر چکلوں کی اجازت دی اور تبائفوں کی قیمتیں مقرر کی انہی چکلوں میں ایک چکلہ شیطان پورا تھا جسے سرکاری سرپرستی حاصل تھی اور اس شیطان پورا کو آباد کرنے والا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ مغل حکمران اکبر تھا یوں تو جودہ بھائی اس کی بیوی تھی لیکن اس نے اپنے حرم میں نکاح کر کے ستر بیویاں رکھی ہوئی تھی کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی اتنی بیویاں تھی کہ اس کو اپنی بیویوں کے نام تک یاد نہیں تھے یہاں تک کہ کچھ کتابوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انارکلی بادشاہ اکبر کے دربار کی تواف تھی اور اکبر اس پر فیدہ تھا دوستو شیطان پورا آیاشی کا وہ علاقہ تھا جہاں پورے ہندوستان سے توافے یہاں لائی جاتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بقاعدہ پورا نظام تشکیل دیا گیا شیطان پورا میں آنے والے ہر شخص کا اندراج ہوتا تھا اور کوئی شخص اگر کسی کنیست کو شیطان پورا سے باہر لے جانا چاہتا تو اس کی پوری تفصیلات درج کی جاتی دوستو آپ کو بتائیں کہ کماری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی جازت صرف شاہی دربار سے تعلق رکھنے والوں کو ملتی تھی اس علاقے میں نشے کی وجہ سے لڑائیاں عام تھی یہاں تک کہ لوگ دوائفوں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اکبر دین اسلام چھوڑ کر دین اکبری میں داخل ہو گیا تھا اس کے بعد وہاں سرکاری طور پر بڑے بڑے شراب خانے کھول دیے گئے بدکاری کو ہر گھر میں داخل کر دیا گیا مختصر یہ کہ شیطان پورا میں ہر حرام کام کو حلال قرار دیا گیا جب یہ بات دینی علماء تک پہنچی تو انہوں نے اس سلسلے کو رکھوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ مخالفت کرنے والے علماء کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دوستوں اس کے علاوہ اہم بات آپ کو بتائیں کہ شیطان پورا کے چوہے سب سے زیادہ مشہور تھے ان چوہوں نے تمام گھروں میں اپنے اڈے بنا لیے تھے جس وجہ سے توائفیں خاص طور پر پریشان ہوئیں لہٰذا توائفوں نے ان سے بچنے کے لیے ہر جمعرات مٹھائیاں رکھنے کی روایت قائم کی اور اب مٹھائیوں میں افیم ملائی جاتی تھی جو کہ کارامت ثابت ہوئی اس کے بعد اس عیاشی کے علاقے میں گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پوری سرکار کا خرچہ انہی توائف خانوں سے پورا ہو جاتا تھا اس علاقے کی مشہوری کے بعد بیرونی ممالک کے لوگ بھی یہاں جسم فروشی کے لیے آنا شروع ہو گئے اور ہیرانی کی بات یہ کہ ان آنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں جو آہستہ آہستہ توائف کے درجے پر پہنچ جاتی تھیں دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ